اے صدقہ تیرا پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ جب میں آیا تھا یہاں پر تو ایک نوجوان نات پڑھ رہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل کرتا ہے اسی نات کو میں پڑھوں اور تزمین کے ساتھ پڑھ آئیے مل کر اس میں شامل ہو جائیے تمہیں فرش سے ارش پر جانے والے تمہیں نعمت رب سے تلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے کیونکہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکہ دے چمکہ دے والے میرا دل بھی چمکہ دے چمکہ دے والے چمکہ دے چمکہ دے والے چمکہ دے رب سے چمکہ دے والے چمکہ یہ آگا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا سینے میں وہ کعباتوں بسے دن میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سمجھا یہ آقا چمک تجھ سے پاتے رہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت خود بھی بے مثل ان کا کرم بھی بے مثل میرا آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے بارش بارش برس رہی ہے بات آقا فرماتے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے بارش بارش جب برستی ہے نا تو نیچے نہیں دیکھتی یہ کیا ہے پہاڑ ہے رگستان ہے کھیت ہے دریا ہے سمندر ہے پتھریلی زمین ہے یہ نہیں دیکھتی بارش کا کام ہوتا برسنا اور یہ تو زمینوں پر منصر ہے زمین اچھی ہے تو فصل اچھی ہے بارش اگر زرخے زمین پر گرے تو پھر ہوتا ہے وہاں سے پھول گلتے پھول بھی عجیب عجیب سبحان اللہ کوئی پھول گلاب کا کوئی موتیا کوئی چمپیلی کو چمپا ارے خوشبو والے اور اگر بارش گر جائے کیچڑ والی زمین پر تو کیچڑ میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سنیوں کی زمین جو ہے نا وہ بڑی زرخیت ہے جبکہ اس زمین پر نبی کی بارش گری تو پھول ہو گئے ترہ ترہ کے پھول کوئی قادری ہے کوئی سوہروردی ہے کوئی نشبندی ہے کوئی چشتی ہے الحمدللہ اور ادھر کی زمین جو ہے نا وہ کیچڑ والی ہے جب ادھر گری تو پھر کیا ہوا کیچڑ بڑھ گیا کوئی تھانوی ہو گیا کوئی گنگوی ہو گیا کوئی ہم بیٹھوی ہو گیا کوئی نانوٹوی ہو گیا تو بھائی نبی کی بارش کا قصور نہیں ہے قصور تو ان کا ہے جن اپنی دنوں کے پیالے کو انہوں نے الٹا کیا ہوا میں ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ بس پیالہ سیدھا کر لو اس دل کے کڑولے کو سیدھا کر لو بارش آئے گی چند قطرے بھی گر گئے نا بیڑا پار ہو جائے امام نے کیا کہا ہے بے مثل سیرا کرم جان عزت غلاموں پہ ہر دوں ہے تیری انہا وہ گلشل کو سگیرہ کو دریہ کے پربت برستا نہیں دیکھ کر اپنے میں بر بدوں پر بھی برسا دے برسا دے برسا دے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا مدینے والا لیندہ پیاں تاریاں کس کس نے جانا مدینے جانا جانا ہے مدینے جانا ہے لیکن سنو سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر زرا تو سبھلنا وہ آگا تھا میرے مصطفی کا گزرنا حرم کی زمین اور قطاع رکھے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانوار ارے سر کا موقع ہے او جانوار ارے سر کا موقع ہے او جانوار یہ نجدی منافق ہے گندا ہے والا غلازت کا بلکہ پلندہ ہے والا جہنم پہ نام اس کا کندہ ہے والا جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے والا میرے چشن آنم سے چھپ جانے با آنکھ والے میرے چشم آدم سے تو جانے والے آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں دیدائیں کو اور کو کیا اے نظر کیا دیکھیں تو زندہ ہے والا میرے چشم آدم سے چھک جانے والے میرا دل بھی چمگا دے چمگانے والے کبھی غصفا جاں کہ ناموں سے الجھے بڑی مرچ لگتی ہے ان کو بڑی مرچ لگتی ہے قسم سے نام لو وہ خار آجاتا ہے ان کو کہتے تیری ہر قطوں پہ نجدی مجھے کیوں نہ خار آئے یا غص سن کے تجھ کو فوراں وہ خار آئے جلن ہوتی ہے ان کو ولیوں کے دشمن جو ہوئے اللہ تو کہتا ہے کہ ولیوں کا ساتھ دو بھے ولی کبھی جھوٹا ہوتا ہے کبھی جھوٹے کو ولایت ملتی ہے ہو ہی نہیں سکتا اللہ کسی جھوٹے کو ولایت نہیں دیتا ولی ہوتا ہے سچا اللہ کہہ رہا ہے مومنوں سے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنو تقو اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونو معا الصادقی اور سچوں پر ساتھ ہو جاؤ یہ میں نے اپنی بات تو نہیں کی یہ تو قرآن پڑھا ہے نا بھے قرآن میں اللہ نے کہا ہے مومنوں سے کہا ہے یا ایوہ الناس نہیں کہا یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مومنوں سے اللہ نے فرمایا کیا کرنا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ الحمدللہ ہم سچوں کے ساتھ ہیں اور ثابت ہوا کہ سچے کے ساتھ جو ہوتا ہے ولیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی ڈرنے والا ہے ڈرنے والا بھی وہی ہے جو ولیوں کے ساتھ نہیں جاتا در حقیقت وہ ڈرنے والا ہی نہیں تو جو ولیوں کے ساتھ ہے وہی ڈرنے والا ہے الحمدللہ ہم کس کے ساتھ ہیں ولیوں کے ساتھ اللہ کا بڑا قرآن ہے اور یاد دکھو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں انشاءاللہ سیدھا حضور کے قدموں تک لے جائے گا انشاءاللہ جنت تو جنت جنت تو خود بخود ملے گی نا لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کی جنت کی بات کرنے والے حضور کے قدموں میں تو سنو نا بھائی جہاں حضور ہوں گے جنت وہی ہے آگے میں بات کروں گا بات بڑھ جائے گی جنت ہے کیا امام کہتے ہیں میرے امام کہ جنت ہے ان کے جلوے سے جویائے رنگوں کو ہے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل ان کے قدم سے سلعے غالی ہوئی ہینا واللہ میرے گل سے ہے جاؤ جنارے گل جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا تھا امام نے ایسے تو نہیں کہا نا جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوا سبھ بھر بھر کی ہے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد موت پھر کسے پروہ شکل کی ہے تو جو حضور کے قدموں میں پہنچ گیا در حقیقت جنت اسی کی ہے باتیں اور بھی ہیں لیکن میں چونکہ بیان نہیں کرتا میں نات پڑھتا ہوں اور نات کے اندر بہت اچھ کے جاتا ہوں الحمدللہ مقصد بھی یہی ہے شرب نات سننے کے لئے نہیں آئے بہت کہ یہاں ایسے کچھ لے کے جانا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اب آل عادت کا شہر ہے تزمین فقیر کی ہے فقیر جو پرخ میں ہے نا مشہور وہی فقیر میں اصل فقیر نہیں ہوں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے فقیرفات سے فاقہ بھی کرتا ہو خاف سے قنات بھی ہو یا سیادہ الہی بھی ہو ریسے ریاضت بھی ہو وہ ہوتا ہے فقیر تو وہ فقیر اللہ مجھے بنا دے برو دے گا تو یہ شیر احس کر رہا ہوں کہ کبھی غصخا جا کے ناموں سے علچے کبھی غصخا جا کے ناموں سے علچے ترودوں سے علچے سلاموں سے علچے صحیح العقیدہ اماموں سے علچے تیرا کھائے تیرے مناوں سے علچے ملک عجب کھانے برانے والے ملک عجب کھانے برانے والے کبھی غصخا جا کے ناموں سے علچے لگاؤ نارے غصیہ نارے خواجہ کبھی غصخا جا کے ناموں سے علچے کبھی اولیاء اولیاء کے مزاروں سے یہ کھا کر نیاز نیازوں سے اُجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے کلچے ملک عجب کھانے غلامِ نبی خلد میں جا بسے گا غلامِ نبی پھر کے نہ پڑے گا غلامِ نبی ہر کوئی کہتا ہے غلامِ نبی ہوں لیکن غلام بن جاؤنا بھائی خدا کے لئے غلام بن جاؤ حصل غلام بن جاؤ اور ایسے غلام بن جاؤ جن کے بارے میں حدیث پارک میں آتا ہے کہ جب غضر کا غلام پل سراث سے گزرے گا تو جہنم چلائے گی وہ کہے گی جلدی سے گزر جاؤ کہ تیرے گزرنے سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے وہ غلام بن جاؤ غلاموں جیسا چہرہ بھی ہو غلاموں جیسے آمال بھی ہو آقا کیسے چلتے تھے غلام کہے میں بھی اسے چلوں گا کیسے چلتے تھے نیچی نظروں کی شدم و حیاء پر دروت اونچی بینی کی ریفریکٹ میں لاکھوں سلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے پیارے بھائیوں کوشش کرو اور میں آپ سے ارز کروں کہ آپ اپنی صحبت اچھی کر لیں اگر آپ اللہ والوں کے ساتھ رہو گے اگر آپ نمازیوں کے ساتھ رہو گے میں سمجھتا ہوں آپ کی نماز نہیں جائی اپنی نمازوں کا اعتمام کرو اور ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں میں نمازیں پڑھنے کا پیش کروں نماز کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے نماز جنت کی نماز جنت کی کی آف دی پیرڈائز اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چابی چاہیئے نا چابی کیا ہے نماز نماز کیا ہے یہ جنت کی چابی ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وضو جو ہے نماز کی کنجی ہے اگر آپ کی وضو نہیں ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنے لوگ کیا چاہیئے وضو چاہیئے وضو کیا ہے نماز کی کنجی نماز کی چابی ہے میرے بھائیوں میں آپ کو آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ نماز کی چابی اپنے پاس رکھو یعنی کہ ہمیشہ باوضور ہو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ میری بات کو آپ آزما کر دیکھیں کوئی چیز مفت میں ملتی ہے نا لوگ قدر نہیں کرتے میں پھر بھی دے رہا ہوں نماز آپ میری بات کو آزما کر دیکھ لو خدا ہی قسم ہمیشہ باوضور ہو آپ ہمیشہ باوضور ہو گئے اس کی برکتیں تو بشمار ہیں خاتمہ بالخیر کی نبید ہے اور کتنی حفاظت بندہ آجاتا ہے کتنے فرشتیں مقرر ہو جاتے ہیں اس پر یہ تو الگ ہے لیکن اس کی برکت سے نماز دی جائے گی تو چلو آج سے نیت کریں پکی نیت کریں کہ کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضور ہیں پکی بات اللہ تعامل کی توفیق اتافر اور جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو سنی گئے وہ تو ہمیشہ کہے گا کیا رہے گا یوں ہی پل کا چل جا رہے گا چل جا رہے گا یوں ہی ان کا چل جا رہے گا بڑے خاک ہو جائے چل جا رہے والے بڑے خاک ہو جائے چل جا رہے والے چل جلتے وہ تو ابھی جلے پڑے خاک ہو جائے چل جا رہے والے تو صدا کی تم کی محبت کے گانا جگرگر نجدیوں کے یوں ہی تم جنا اُبیدِ رضا اُن سے بھوکا نہ کھانا اور رضا کا یہ پیغام نہ بھول جانا رضا نفس دشمند ہے دمِ نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چنجرہ لے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چنجرہ لے والے